لو جی دیکھیں یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ برفی ہے یہ ہے سوپ بیوٹی سوپ چلے دیکھیں اب یہ ہم کیسے بنایا ہے آگے جا کے اس کو بنانا بتاتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم کیا ہر چل ہے ٹھیک ہو خوش ہو پریشان تو نہیں ہو پاکہ تو نہیں ہے اس پانی کی طرح اچھا آج جو میں آپ کے لئے لے کے آگے نٹنا اتنے عرصے سے میں آپ کو کہہ رہی ہیں سوپ سے مو نہیں دونا سوپ سے مو نہیں دونا سوپ سے مو نہیں دونا آگے آپ کو میں نے کہنا سوپ سے مو دونا ہے اور اس سوپ سے مو دونا آج جو میں آپ کے لئے لے کیا یہ نا وہ ہے خود آپ نے کیسے گھر میں جو ہے سوپ بنانا ہے اور جو ہے اس کو یوز کرنا اور چھونے چھونے پرے پرے ہو جانا ہے تو یہ بیوٹی سوپ ہے اس میں جو چیزیں پڑھیں گی نا وہ صرف آپ کو آپ کا فیس نہیں واش کریں گی یہ آپ کو بیوٹی دیں گی ٹھیک ہے ہوتا نا لوگوں کو پیک لگانے میں مسیبت گرمی ہے تینشن ہے اتنی دیر کیوں لگا کے رکھیں کچھ میچ ہو رہی ہے گچھ میچ ہو رہی ہے تینشن ہے ہی چھو رہی ہے تو چلو نہیں لگانا تو یہ آپ اگر لگا لوگ اس سے مو دھو لوگا نا دو ٹائم تین ٹائم گرمی ہے تو آپ نے ہو جانا ٹک ٹاپ ڈھنچک کے سمگے صحیح ہے چولا جی جلدی سے نوٹ کر لیتے ہمیں کیا کہ چاہیے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک سوپ پیر سوپ لے لو تو بیسٹ ہے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر کیمیکل نہیں ہوتے اور یہ نہ اور یہاں بی بی سوپ لے لو میرے پاس پیر سوپ تھا میں نے یہ لے لیا اس کو آپ نے اس طرح کدکش سے کدکش کر لینا ہے صحیح ہے ایک ٹی سپون چاول کٹا ایک ٹی سپون مونگ کی ڈال جو مونگی کی ڈال ہوتی ہے ایک ٹی سپون جو ہے مسور کی ڈال پیس لینے یا ڈالیں آپ نے ٹھیک ہے چاولو کٹا پیسا وہاں مونگی کی ڈال پیسی مسور کی ڈال پیسی ہوئی اور ان پیل پوڈر پیسے ہوئے جو ہم نے ڈرائے کیے تھے اور سکائے تھے سردیوں میں آنار کے چھلکوں کا پوڈر جو ہم نے سکائے تھے اور ہم نے گھر میں پیسے تھے لیمون پیل پوڈر لیمون سکائے تھے اور گھر میں بنائے تھے ان کا پوڈر ایک ایک چمچی ہے ہر چیز یہ چیزیں اس کے علاوہ یہ حلدی تاڑا بیا ہوئے جلدی اور ہمیں چاہیے ایلو ویرا فریش والا ایلو ویرا یہ میں نے لیو سے اتارا ہے جتنا بھی ڈالنا چاہو ایک چمچ ڈیڑھ چمچ ڈو چمچ یہ ٹیبل سپون ہے پھر ہمیں چاہیے جیزمین ہوئے آپ نے جیزمین کی طرح سونے سے منجن ہے پھر آپ کے پاس آپ کو چاہیے بادام آئے پھر آپ کو چاہیے ایک سانچا کوئی بھی سانچا کوئی بھی بول میں بنا لو کسی بھی چیز میں ایک سانچا یہ میرے پاس ایسا ہے اور آپ کو چاہیے ایک جو ہے ڈبل بوائلر والا سسٹم ایک دیشکی میں ایک بوٹ میں پانی ڈالو اس کے اوپر ایسے کوئی چیز رکھو یا شیشے کے رکھ لو یا اس طرح میرے پاس یہ چھونا سا ہے یہ بڑا سویمنگ کر رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب چلو جی پیجننے ہاں چلو جی شروع ہو جاتے ہیں لو جی دیکھو یہ جو سوپ تھا کہ دوکرش کیا میں نے اس پلیڈ میں سے اس والے بول میں کنوائٹ کر دیا ہے اس کے اندر میلٹ ہوگا صحیح ہے آپ نے بھی ایسے کر لے یہ جو میرا ہاتھ دو لائے یہ جو ہلکا پھول کا اس کے اندر میں اس کو پھینک دیتی ہو نہیں تو چمج مارنا ہی پڑنا ہے آپ کوئی بھی چیز لے سکتی اس طرح کا کوئی لے لو اور جو ہے نا اس کو آپ ایزی لی ایسے سکرچ کر کے تا اب اس کو آپ نے یہ دیکھیں یہ سیک کے ساتھ جو ہے نا سوپ جو پگل جائے گا بے بی سوپ لے لو اپنا پیر سوپ ہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے ویسے ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے نا ایک تو دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے زیادہ کیمیکل ہوتا ہے جن کی سکن بہور ڈرائی ہوتی ہے نا وہ خالی بھی اگر پیر سوپ اگر یوز کرتے نا تو بیسٹ ہے اچھا دیکھیں یہ دا سے پندرہ منٹ میں جو ہے نا یہ اس طرح ملٹ ہو گیا اس طرح آپ کسی بھی برتان میں نا ڈبل بائلر کر کے اس کو تو یہ ملٹ کر لیں گے اب جو ہیں ہمیسے چیزیں ڈالتے ہیں میں نے میر منٹ کر کے رکھی ہے یہ ایک چمچی جو ہے چاولو کاٹا اورن پیل پاورڈر انار کے چھلکوں کا پاورڈر مونگی کی دال لیمن پیل پاورڈر یہ مصور کی دال کا پاورڈر بچ گئی یہ ہلدی اور ایک چمچی لیول ٹھیک ہے ہلدی یہ اب آپ نے ڈال کی اس کو ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے اچھا جی اب اس کے اندر جو ہے ہم ایک چمچ جو ہے چھوٹی چمچی جو ہے آرمڈ آئین ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ ڈرینس ہوئے رہا نہ ہو آپ کو جو خوبصورتی مل جائے اور جو ہے میں اس میں یہ میرا فیورٹ ہے جیزمیل ہے آدھی چمچی جو ہے نا میں اس میں جیزمین آئین ڈالوں گے خوشبو کے لیے اچھا یہ سارا کچھ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب جو آپ نے یہ جو ایلو ویرا تھا ایلو ویرا جو ہے یہ فریش والا یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ بن گیا اس کی شکل دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم جو ہے نا آپ بند کریں گے اور جو ہے نا میں آپ کو اس کو ادھر ڈال کے پھر بتاتی ہوں اچھا جی دیکھیں یہ میں نے جو ہے سانچا ایک ہے اس کے اندر ڈال لیا اور اگر آپ نے چھوٹا اس کے جو بار بنانی ہے اس طرح میں اس کے اندر یہ رکھ دوں گی تاکہ میرا دو سوپ بن جائے ٹھیک ہے اس ایک سوپ سے ہم نے نارمل سوپ سے یہ دو بیوٹی سوپ بنا لیے اس کو آپ نے جو ہے نا فریج میں رکھ دیں نا تھوڑی دیو اس کو نارمل تنپریچر پہ لے کے آئیں گے اس کے پاس ہم فریج میں رکھ دیں گے جتنی دیو تک یہ جمیں گا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ڈو گھنٹا اس کو وہاں پہ فریج میں رکھ دیں نا اس کے پاس آپ نے اس کو نکال لیں نا پھر میں نکال کے آپ کو دکھاؤں گی پر میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتا دوں سکین کے اوپر سے پیگمنٹیشن جائے گی پیمپنز نہیں آئیں گے سکرابنگ بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی لیمن کے چھلکے اورنج کے چھلکے انار کے چھلکے دار سپورٹ پیگمنٹیشن اور ملازمہ اور جو جو کچھ آپ کی سکین کے پرابلمز ہیں وہ سارا ختم کرے گے جو جو میں نے اس میں سٹف ڈالا اگر آپ گھبراتے ہو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور گرمیاں پیک نہیں لگا سکتے ہو تو آپ اس سوپ سے مو دھو آپ یقین کرو دوبارہ دوبارہ بناو گے اس کی شکل بچا رہے گی تھوڑی سی ایسی ہے کیوں کہ اس کے اندر کافی سٹف پڑا ہے لیکن بیلیو میں اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا آپ کے سکین کا ٹیکسٹر ہو جائے گا اب میں آپ کو اس کی نا اینڈ شکل بعد میں دکھاتی ہوں جس وقت یہ جم کے تیار ہو جائے گا صحیح ہے یہ کوئی برفی یا میسو نہیں ہے آپ کے لیے یہ وہ سوپ ہے جو ہم نے سانچے سے نکال کے اور ہم نے فریزر میں رکھا تھا اب سانچے سے نکال کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ نے پتا کیا کرنا اس کے جو بینیفیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نے آپ کی سکین کو وائٹ کرنا برائٹ کرنا گلو دینا شائنی تیری ہیں اور پگمنٹیشن کو ختم کرنا دار سپورٹس کو انڈر دار سرکل کو اور جو ہوتو کے پاس آپ کے براؤن والے نشان ہوتے ہیں وہ بھی اور نیک پہ جو آپ کے نیکلس پڑھا ہوتا ہے اس کو بھی یہ ریموو کرے گا صحیح آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دن میں تین بار اس کو جو ہے یوز کرنا ہے جیسے ختم ہونے والا اور دوبارہ سے بنا لینا ٹھیک ہے اس کو ایک کو جو آپ فریزر میں لگ دے دوسرے کو آپ یوز کرنے لگ جائیں تھوڑا سے لگانا ہے اور آپ نے اپنے موں کے اوپر لگا کے اس کو تھوڑی تر چھوڑ دینا ٹھیک جیسے آپ صبح اٹھے اور مورنی میں آپ نے برش کیا پہلے اس کو موں پہ سب سے لگا لیے ویٹ کر کے موں اور اس کو لگا لیا اور پھر آپ نے برش کیا پھر آپ فارج جو بھی کوئی فریش شوک ہے اور اس کے بعد تھوڑی تر بہت پانچ سات منٹ باز آپ نے اس کو موں کو دھو لینا ہے ٹھنڈے پانی سے موں کو دھونا ہے اور جو ہے اس کے ریزلٹ بہت خوبصورت ہے اس کو بنانا باقی فرنڈز کو بھی بتانا آہ بھائی شاہے کوئی اور چیز رہ گئی ہوگی تو مجھے پوچھ لینا ٹیک یار اللہ حافظ